اسلام علیکم جی جب ٹرکوں کے اوپر انصاف جو ہے وہ گجرہ والا میں ڈلیور کیا جا رہا تھا اور اسلام آباد میں اسی دن منگل کی شام جو ہے وہ جوید لطیف صاحب نے جلسہ سجایا کارکنان کا کنونشن کے نام پہ جو مریم نواز شریف صاحبہ خطاب کرنے آ رہی ہیں مریم نواز شریف مجھے بڑی سگڑ خاتون لگتی ہیں جس طرح کا وہ تڑکہ لگاتی ہے اور جس طرح کی وہ دھلائی کرتی ہیں یہ دونوں کام تو سگڑ خواتین ہی کیا کرتی ہیں نا آہو وہ مطلب کے وہ ڈوئی ہانڈی جو پھیر دیاں پھیر دیاں جو ہی چاکھ دیئے پھر دور جہاں اور مسال میں پاہ دیں دیئے تھوڑا جہاں اور مرچ مسالہ پاہ دیں ہاں کل اس نے بھائی جو مطلب کے منگل کے روز جو اس نے صحیح طریقے سے آج جو دھلائی کی ہے اس کی جو ہے تھوڑی سی تفصیل میں آپ سے ارز کر دوں بھائی کوڑی جیڑی ہے نا او بابے رحمتے نو لہ دے گئی تارگٹ آج کا بابا رحمتہ تھا اور بابے رحمتے کے کور کے اندر ہاں وہ وہ تھے انڈریکٹلی اس نے ان سے کہا لیکن اپنا ٹارگٹ فوکس رکھتا ہے اس نے جس طرح وہ دیکھیں ہمارے استاد ہیں شاہد ملک صاحب شاہد ملک صاحب بی بی سی میں بھی سے بھی منسلک رہے ہیں آج کل بھی ہیں ان کے انگریزی پروگرام کے اندر دیکھو یا لوڑوں بیک ایک بابا بابا تو نہیں ہے یا انگ لگتے ہیں ہم سے بھی انگریزی کے اندر بیٹھ کے گوروں کا انگریزی کا پروگرام کر رہا ہے ٹھیک ہے ہفتے میں ایک دن دو دن ہی دو دن ہی ہوتے ہیں لیکن بھائی ہمارے لیے تو عزاز کی بات ہے نا کہ وہ گوروں کے سٹائل کے اندر انگریزی بول کے اور گوروں کو سنا رہے ہیں انگریزی انگریزی کے بھی وہ استاد ہیں تو کالم بھی لکھتے ہیں میرے خلال روزنامہ پاکستان میں چھپتا ہے ان کا کالم ہم نے ان سے ایک بات سیکھی ہے شاہد ملک صاحب سے اور وہ بات یہ ہے کہ یار ایک وقت میں میں ایک چیز پہ فوکس کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے باقی کھڑکیاں بند کر دی میں فی الحال اس کے اوپر فوکس کر رہا ہوں اور اسی کے اوپر بات کہوں گا اور اسی موضوع کے اوپر بات سنوں گا میں یہ جب یہ اسائنمنٹ نپٹا لوں گا پھر میں باقی کی کھڑیاں ایک ایک کر کے بھی کھولوں گا مجھے لگتا ہے مریم نواز شریف کو بھی شاہد ملک صاحب نے کوئی لیکچر دے دیا ہے یعنی اس وقت بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ ہے کہ مریم نواز شریف جو اور پی ٹی آئی کے جو حامی تفسرہ نگاران ہیں وہ اس کے اوپر بہت تنقید کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ مریم نواز شریف جو ہے نا وہ فیض امید کے اوپر تو تنقید کر رہی ہے ان کو کچھ دھلائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ جو ہے وہ جنرل لٹائر کمر جوید باجوا صاحب کے بارے میں کوئی بات نہیں کہتی بھائی اس کی ترجیح ہے اس کی پرائیٹی ہے وہ کس کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہی ہے وہ اپنے مخالفین کی سوفٹ بیلی کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہی ہے وہ اپنے مخالفین کے موجودہ ایکٹیو آم کو ہٹ کرنا چاہ رہی ہے یہ اس کی ترجیح ہے نا تو اس نے کہا ہے کہ فیلال میں اے سوفٹ بیلی ہے ٹھیک ہے انہوں ٹارگٹ کیتا جائے ٹھیک ہے اپنا کمر جوید باجوا کے ساتھ بات میں نپڑ لیں گے اس کا تو کوٹ مارشل عمران خان نے بھی کروا لے رہا ہے ٹھیک ہے نا تو جس کو عمران خان نے ساتھ پہ بٹھایا ہوا ہے جو عمران خان کا ملجاو ماوہ تھا ہاں جو عمران خان کا پالنہار تھا جو عمران خان کے کو چلانے والا تھا ڈرائیونگ فورس تھا اس کو کیوں نہ ٹارگٹ کیا جائے اور وہ اس کو ٹارگٹ کرے یہ اس کی ترجیح ہے اس نے صرف کھڑکی کھولی ہوئی ہے یہ والی ہے آپ جو مرضی کہیں اس کے اوپر تنز کریں جو مرضی کہیں کہ جناب وہ باجوا کو نہیں کر رہی تو وہ اپنی ترجیح ہے ابھی وہ کس کو ٹارگٹ کریں گے کس کو نہیں کریں گے ٹھیک ہو گیا تو خیر جناب سب رائٹ کر دے گا برائٹ سے سب رائٹ کر دیا خاتون نے انہوں نے کہتے ہیں شروع ہوئی ہیں جی وہ میں پھوڑی سی ان کی تقریر سنی ہے اس کے میں نے نوٹس بھی لیے تو شروع وہ خاتون ہوئی ہیں کہ بابا رحمتہ پاکستان کے لیے بہت بڑی زیمت ثامت ہوا اور اب وہ مو چلا رہا ہے اور پھر انہوں نے جناب پکڑ لیا یہاں سے کالر سے اور فیض حمید کو اور کہا کہ جی یہ شوقت عزیز صدیقی کا گھر گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ نواز شریف کو ساری باتیں یاد کراتی ہوئی ہے ہے کہ مطلب کہ قوم کو بتاؤ کہ تم نے کس طرح نواز شریف کو الیکشن سے ناہل کیا کس طرح عمران کو جتایا کہ پھر باپس بابرہمتے تھے آنا ایدر اید آسنا تلال چودھ جنہوں ڈسکوالی فائی کیتا وہ جو ہیں وہ اسلامہ کراچی والے جو ہیں ان کو بھی کیا اور وہ جناب سیالکوٹ والے صاحب کو بھی کیا وہ جن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوا ہے اپنا دانیال عزیز کو بھی کیا یہ سارے کیے نا بابرہمتے نے ساکب نصار نے کہا کہ مرنے کے بعد ولی کتاب میں سچ ہوگا اس نے کہا نہیں تمہیں سچ زندہ ہوتے رہتے ہوئے ہی بولنا پڑے گا ٹھیک ہے اسے موت یاد ہے تب موت یاد نہیں تھی جب ایک منتخب وزیراعظم کو نکال باہر نکال کر پھینک دیا پیسے مریم نواز شریف کو نا کوئی صاحب جو ہیں وہ میری طرف سے یہ بتائیں کہ نکال کر باہر پھینک دیا سے ایک حد تک کا تاثر جاتا ہے نا نکال دیا ہی کافی ہے نکال کر بار سوٹ اوپڑیابی کا ترجمہ کر رہی ہوتی ہے نکال کے بار سوٹ دیتا بھئی یہ میرا خیال ہے کہ اس سے نواز شریف کی عزت میں کمی ہوتی ہے مریم نواز شریف جب یہ سنٹینس استعمال کرتی ہیں تو ہمیں خدشہ ہے ہمیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب یہ مارا ویلاغ دیکھتے ہیں کبھی کبار تو میری ان سے گزارش ہوگی کہ خاتون کو سمجھائیں ساڑے تو کینٹ سننا چاہیے گی تو توڑے کینٹ سننا چاہیے گی ہے تو وہ توڑی صاحب زادی ہے اور پولیٹیکل انہیرٹر ہے تو انہوں سمجھاؤ کہ نکال باہر نکال کر باہر پھینک دیا یہ کو اچھا تاثر نہیں جاتا ٹھیک ہے نا ملکہ ڈسکوالیفائی کر دیا جالی طریقے سے جالی فیصلے دے کے بے بنیاد فیصلے دے کے ان کو ناہل کر دیا یہ تو ٹھیک ہے لیکن نکال کر باہر پھینک دیا یہ ذرا بستیجی ہو جاتی ہے میری رائے ہیں لیکن یہ ہے کہ مجھے ابلاغ کے ایک طالب علم کے طور پر یہ اچھا نہیں لگا تو میں نے کہا کہ میں عرض کر دوں اچھا اس کے بعد جناب انہوں نے کہا کہ جس نے سچ بولنا ہوتا ہے وہ مرنے کا انتظار نہیں کرتا کہتی ہے اب کہتا ہے کہ میرے ویٹس ایپ ہیک ہو گیا ہے اب چونکہ اس کے پول کھلنے والے ہیں تو یہ ویٹس ایپ ہیکنگ کے اندر پناہ ڈھونڈ رہا ہے اس نے جی آئی ٹی بنائی تھی ویٹس ایپ کے اوپر جی آئی ٹی بنائی تھی ویسے وہ کام جڑا نا جازو لیسن نے کیتا تھا یہ ٹھیک ہے ہماری اطلاع کے مطابق لیکن اس نہیں کروایا ہوگا یا اس نہیں کروایا تھا قوم کے نوجوانوں کا مستقبل اندھیرے میں دھکیل کر اس کو اپنے بچوں کے مستقبل کا خیال آ رہا ہے اب اس کو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہو گئی ہے پھر جناب انہوں نے کہا کہ جی پورا صادق اور امین کیا ہوتا ہے آدھا صادق اور امین کیا ہوتا ہے جو کل میں نے آپ سے اپنے ویلوگ کے اندر بات کہی تھی کہ جناب سیر صادق اور امین نے تے دھاڑ جڑا کرپٹے گئے یا دھاڑ سادق اور امین نے تے لطن کرپٹے گیا یعنی اکی میں گئے گیا ٹھیک ہے تو مطلب کہ چول ہی ماری جی ویسے ساکب نصار صاحب پھڑے گئے ہو چول ماری جی تو پھڑے گئے ہو اب آپ کا وہ والا نہیں ہے نا تن تنہ اور وہ جو آپ کی جو مطلب کہ آپ سوار ہوئے ہوتے تھے ہوا کے گھوڑے کے اوپر اور انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے کوئی بزرگ بھی آپ کی عدالت کے اندر چلا جاتا تھا تو آپ اس کے اوپر بکواس کرنا شروع کر دیتے تھے حسین نکی صاحب جو ہیں قابل احترام ہیں میرے ساتھ کبھی بھی انہوں نے کوئی رائط کا سلوک نہیں کیا مجھے تو ہمیشہ ہی انہوں نے نکر کے اندر کھڑا کیا ہے لیکن استادوں کے استاد ہیں یار قابل احترام آدمی ہیں پاکستان کے اندر وہ لوگ جو کہ رسپیکٹ کمانڈ کرتے ہیں تمام سکول آف تھوڈ کے اوپر ان میں حسین نکی صاحب کا شمار ہوتا ہے اور اس گھٹیا آدمی نے باب رحمتے گھٹیا آدمی نے حسین نکی صاحب کے بارے میں بدزبانی کی تھی اور پھر جب جنرلسٹوں نے احتجاج کیا تھا اور اس کے اندر ہمارے جو ہیں آج کل بڑے انتہا شفیق اوان صاحب آپ نے کہا لیے انتہائی یوتھی ہوئے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے بھی احتجاج کیا تھا پھر اس کو وہ اپنی بکواس واپس لینا پڑی تھی یہ کسی بندے کو بندہ نہیں سمجھتا تھا یار کوئی بندہ اس کی عدالتیں چڑھ جاتا تھا تو یہ اس کے بارے میں مطلب کہ بہو بہو کرنا شروع کر دیتا تھا ٹھیک ہے نا تو میرا مطلب ہے کہ تو تلائی جاری مائی لگی ہوئی تلائی کرن تھے کڑی لگی ہوئی جاری تلائی کرن تھے آج آج پھر کہتی ہیں ساکب نصار تم ایک بد کردار شخص ہو بائیس کروڑ عوام کی قسمت ایک ناہل نلائک اور بد کردار شخص کے ہاتھ میں کیوں دی ایک منتشیات فروش کو کیوں دی ایسے شخص کو وزیراعظم کے دفتر میں بٹھا دیا جو کہ نلائک ناہل بد کردار تھا اب بزدل بھی ہے وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہا پھر خاتون نے پکڑ لیا گیدر امران کا ایک وہ پوسٹر تھا کسی سے اور اس نے نالے لگوا دیا گیدر گیدر اچھا جی کہتے ہیں جب سے یہ مقدمات شروع ہوئے ہیں یہ گھر سے نہیں نکلا چھٹیوں کے چھتوں کے پلستر اتر گئے ہیں پلستر نہیں اتریا مزوری کی حالت میں ہوں پیش نہیں ہو سکتا تازہ ترین درخواست اس کا میں نے اپنے دوسرے ویلوگ کے اندر ذکر کیا اس کے بعد پھر ہماری حمد جواب دے گئی مائی جیڑی سنر ایمیل کڑ رہی سی تو ہی تو ہی تیائے جا رہی سی دیکھئے بات یہ ہے کہ مریم نواز شریف نے اب آ جاتے ہیں اس کے کنٹینٹ انیلسز کے اوپر اس سے پہلے مریم نواز شریف صاحبہ جو تھی وہ فیض حمید صاحب کی دھلائی فرما رہی تھی اپنے ہر خطاب کے اندر ورکرز کنوینشن کے نام پہ وہ جہاں جہاں پہ جا کے بول رہی تھی وہ یہ کر رہی تھی ٹھیک ہو گئے اب چونکہ بابا رحمتے نے کہا ہے کہ آ بیل مجھے مار ٹھیک ہے تو پھر مریم نواز شریف کو تو اللہ تبارک وطالعہ موقع دے تو اس نے یہ موقع غریمت جانا اور اس نے پوری وہ جو پرانے زمانے اب تو خیرواشنگ مشینے آگئی ہیں تو پرانے زمانے میں تھاپے نا ہماری خواتین جو تھی نا وہ کپڑے دھویا کرتی تھی تھاپے مار مار کے ہے نا وہ کپڑے دھونے والا ڈھنڈا جو ہوتا تھا کئی دفعہ میں بھی اس سے مار پڑی ہوئی وہ تھاپے والی مار ماری ہے آج مریم نے اس کو موقع دیا جناب ساکب نصار صاحب نے کل تین جنرلسٹوں کو انہوں نے انٹرویو دیا پتا چلا ہے اور وہ ایک کا نشر بھی ہو گیا ہم نیوز کے اوپر ہم نیوز کا میں نے آپس کو پورا تارخ کروا دیا تھا کہ وہ کیا ہے ہم نیوز کے اوپر نشر بھی ہو گیا تو دو جنرلسٹوں کو انہوں نے انٹرویو دیا جنہوں نے آ کے بتایا کہ ہمیں اے اے کہتا ہے تینوں کو انہوں نے تین مختلف باتیں بتائیں بیسک ان کا اوبجیکٹیو کیا تھا کہ وہ اپنے بارے میں جو باتیں چل رہی ہیں ان کے اندر ایک انتشار پیدا کریں وہی سٹائل جو عمران احمد خان نیازی صاحب فرماتے ہیں آپ اسے یوٹن کہہ لیتے ہیں لیکن وہ آپ کو ذینی خلجان میں مبتلا کرتے ہیں انتشار میں مبتلا کرتے ہیں ایک ہی موضوع میں مختلف وقت میں مختلف باتیں کہہ کے اب آپ جوڑتے رہتے ہیں کہ یار کال تینے گال کئی سی ایس موضوع دیتا ہے آج اے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو یہ آپس میں کمپیرزن کرتے رہتے ہیں وہ اگلے دن ایک اور گال کہا جاتا ہے اسی موضوع کے اوپر بھی ایک اور بات کہا جاتا ہے صبح کے وقت وہ گالیاں دیتا ہے ڈرٹی ہیری کا ذکر کرتا ہے تو ان کا ذکر کرتا ہے اور شام کو جناب صلاح کا پیغام پیج جن میں آجا ملنا چاہتا ہوں مجھے کوئی ملتا نہیں تو ہمیں گالاں کا جناب باندھ کرتے ہو بھی لڑنا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہے سننے میں آیا ہے کہ جناب کوئی جل کوئی جو ٹریڈ اور بزنس کے جو لوگ ہیں وہ سپہ سالار آزم سے جا کے ملیں سپہ سالار سے جا کے ملیں اور انہیں اپنے بپتہ روئی ہے کہ یہ مطلب کہ اس کو روکے یہ کیا کر رہا ہے تو انہوں نے ان کو حوصلہ دیا ہے اور کیا کہ بس ختم پڑھنا شروع کیتا ہے ختم ہوئے گا تو انشاءاللہ ہو جائے گا اور ختم جو ہے وہ پڑھا جانا ہے یہ مارچ کے اندر اندر چوبیس مارچ کی ریڈ لائن ہے چوبیس مارچ کو ختم کر کے آپ صاحب نے آمین کرنی ہے فیادہ در ویکھنا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہوں گے وہ اپنے عوضوں پر نہیں ہوں گے پروجیکٹ امران احمد خان نیازی کے جتنے بھی امران رو آف اسران ہیں مجھ چوبیس مارچ کو اب خبر دے رہا ہوں چوبیس مارچ کے بعد اپنے عوضوں پر اوپر براجمہ نہیں رہیں گے اور امران خان صاحب جو ہے نا وہ مطلب کے پکے قسم کے یتیمی کا شکار ہو جائیں گے پچھلے سال بھی ہوا تھا کوئی آدھے ایک ایدر ایدر ہوئے تھے تو پھر نو سے دس نو اور دس اپریل کی درمیانی رات آگئی تھی دیکھ لیں کتنے اہم عوضوں کے اوپر جو حالانکہ پچھلے سال موجود تھا وہ پچھلے سال مارچ کے اندر ساکب نصار جو تھا وہ موجود تھا تو اس لیے بہت سارے اپنی جگہوں سے نہیں ہٹائے جا سکے تو وہ لگے ہوئے تھے تو اب وہ ہٹا دیے جائیں گے مارچ کے اندر تو اس لیے تیس اپریل کی ڈیٹ انہوں نے دی ہے کہ آپ اتر پھر نیوٹرل گراؤنڈ پہ آنا اندر سے فسیلیٹیٹر تیرے بیٹھے ہوں اور یہ کر رہے ہوں بارحال یہ باتیں تو الگ ہیں ان کے اوپر پھر کسی اور ویلوگ کے اندر روشنی ڈالیں گے دھلائی کے دس میں سے دس نمبر ہیں مریم بی بی دھلائی کے دس میں سے دس نمبر ہیں اور ساکب نصار صاحب کی دھلائی آپ نے کی ہے روح کو بڑی تراوٹ محسوس ہوئی ہے ٹھیک ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ یہ کام جو ہے دھلائی سترائی کا وہ جاری رکھیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے بد کردار لوگوں کو کم از کم اور ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تو انہیں گالی پڑھتے ہوئے دیکھ کے دل کو تراوٹ محسوس کر سکتے ہیں اور یہ ایمان کا کمزور درید در جائے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیب کرنے کی توفیق عطا کرے